بسم اللہ الرحمن الرحیم الاربیہ نیٹ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے ٹویٹر پر منگل کو وزیر اسلامی امور اور رہنمائید شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ کا بیان جاری کیا ہے جس میں کافی ساری ہدایتیں شامل ہیں تفصیلات کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں جامع مساجد ہوں ہر جگہ اجتماعی افطار اور سہری پر پابندی رہے گی اجتماعی افطار اور سہری کے دسترخان مساجد کے اندر لگائے جائیں گے اور نہ ہی مسجد کے ماتحد کسی اور عمارت یا آہاتے میں لگائے جا سکیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مساجد میں چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی اس سال اعتقاف کی بے اجازت نہیں ہوگی رزارت اسلامی امور نے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عید گاہوں اور مساجد کی تعداد میں توسیح کی ہے اضافہ کیا ہے اس مرتبہ ایسی مساجد میں بھی عید کی نماز ادا کر سکیں گے جہاں پر جمعہ کی نماز بھی باقاعدہ نہیں ہوتی وزارت اسلامی امور نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ ترابی اور تحاجد کے حوالے سے ہدایت بعد میں جاری کی جائیں گی ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے میں آئے گی جہاں تک کرونا کے کیسز کا تعلق ہے وہ خطرناک ہر تک بڑھتے جا رہے ہیں آج کے کیسز کی تعداد سات سو بانوے تھی جو ایک تشویشناک بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ